کیا آپ کو یہ بات یاد ہے کہ پاکستان کے بانی محمد علی جنہ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی سے خوش نہیں تھے اور اس شادی کے بعد محمد علی جنہ اور ان کی بیٹی دینہ کے مراسم نے بھی کئی اتار چڑھاؤ دیکھے ماضی کے اس دلچسپ قصے پر وقت کی جمعی دھول آج ہم مٹا رہے ہیں آپ سن رہے ہیں بی بی سی اردو کی آڈیو سٹوری میں ہوں ساتھ سوہیل میں ہوں ہدا اکرام اور میں ہوں کاشانک ملی یہ پندرہ نومبر سن 1938 کی بات ہے جب قائد عاظم محمد علی جنہ کی صاحبزادی دینہ جنہ نے نیول وارڈیا نامی ایک پارسی نجات عیسائی نوجوان سے شادی کر لی یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ جنہ شادی سے خوش نہیں تھے انہوں نے اپنے طور پر دینہ جنہ کو اس شادی سے باز رکھنے کی تمام کوششیں کی مگر یہ بات بھی حقیقت ہے کہ شادی میں شرکت نہ کرنے کے باوجود وہ اپنی بیٹی کی زندگی کے اس اہم دن پر کل دستہ بھیجنا نہیں بھولے دینہ جنہ محمد علی جنہ کی اکلوتی صاحبزادی تھی 1929 میں صرف دس پرس کی عمر میں وہ اپنی والدہ رتی جنہ کے سائے سے محروم ہو گئی تھی جس کے بعد محمد علی جنہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستان کے بجائے انگلستان میں سکونت اختیار کرے چنانچہ وہ اپنی بہن فاطمہ جنہ اور دینہ جنہ کے ساتھ لندن منتقل ہو گئے محمد علی جنہ نے دینہ کو کانونسکول میں داخل کروا دیا مگر انہیں سن 1934 میں ہندوستان لوٹنا پڑا ان کی واپسی سے پہلے ہی بمبئی کے مسلمانوں نے انہیں اپنی زندگی کے لیے مجلس قانون ساز اسیمبلی کا رکن منتخب کر لیا تھا چنانچہ واپس آتے ہی وہ سیاسی سرگرمیوں میں بری طرح مصروف ہو گئے اور ان کا اور مطرمہ فاطمہ جنہ کا زیادہ تر قیام دیلی میں رہنے لگا سن 1936 میں محمد علی جنہ نے دینہ کو بھی ہندوستان باپس بلا لیا انہوں نے اپنی مصروفیات کے پیش نظر دینہ کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ اسے اس کی ننیال میں چھوڑ دیا جائے یہ فیصلہ اس حوالے سے تو بڑا اچھا ثابت ہوا کہ دینہ کو ایک محبت سے بھرپور فضاء میسر آ گئی مگر اس حوالے سے بڑا نقصان دے ثابت ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ ایک سرسر خیر اسلامی محول میں ڈھل گئیں سرڈن شو پٹی اور لیڈی پٹی پارسیوں کے انتہائی معزز ذرکان میں شمار ہوتے تھے ان کا خاندان بہت آزاد خیال اور جدد پسند واقع ہوا تھا دینہ آہستہ آہستہ اس محول کے رنگ میں رنگتی چلی گئیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ رفتہ رفتہ اسلام اور اس کی رسم و رواج حتیٰ کہ اپنے والد کے اصولوں سے دور ہٹتی چلی گئیں یہاں تک کہ انہوں نے ایک پارسی نجات عیسائی شخص نیول وارڈیا سے شادی کا فیصلہ کر لیا جب قائد آزم کوئی صورتحال کا علم ہوا تو انہیں سخت فکر لاحق ہوئی انہوں نے پہلے تو خود دینہ کو اس روش پر چلنے سے روکنا چاہا انہیں سمجھایا بچھایا افام و تفہیم سے کام لے کر اسے اپنے خیالات پر نظر ثانی کرنے کی ترقیب بھی تھی اس کے بعد انہوں نے مشہور مسلمان رہنما مولانا شوکت علی کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ دینہ کو اسلام کے اصولوں اور ان کی اہمیت سے روش ناس کروائیں مگر وہ بھی اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود دینہ کے خیالات میں تبدیلی پیدا کرنے میں ناکام رہے دینہ نے اپنی شادی کے ایک طویل عرصے بعد اپنے ایک انٹرویو میں بتایا پاپا نے میری بات سکون سے سننے کے بعد انتہائی مطانت سے جواب دیا میری پیاری بیٹی تمہاری ممی نے بھی مجھ کو منتخب کرنے کے بعد اپنے ڈیڈی سے شادی کی اجازت طلب کی تھی جو انہوں نے بتبیب خاطر دے دی تھی میں بھی تمہیں اس کی خوشی کے ساتھ اجازت دوں گا لیکن شرط ایک ہے اور وہ یہ کہ تمہارا ہونے والا شوہر اسلام قبول کر لے تاکہ تمہارا نکاح اسلام کی شرط کے مطابق ہو سکے پھر پاپا نے نہائی شفقت سے مجھے ازدواجی زندگی کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ مذہبی عقائد میں ہم آہنگی سے ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے میں بہت مدد ملتی ہے پاپا نے یہ سب باتیں کسی قسم کے جذبات سے مغلوب ہوئے بغیر نہائیت پور سکون لہجے میں کہیں مجھے خوب معلوم تھا کہ پاپا کا ایک ایک لفظ مانی رکھتا ہے میں نے دل میں کہا کہ یہ میری زندگی کا پہلا فیصلہ کن مرحلہ ہے میں نے پاپا سے وعدہ کیا کہ میں اپنے شہر کے اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی قصر اٹھانا رکھوں گی اور اگر ضرورت پڑی تو اس سلسلے میں پاپا کی رہنمائی بھی حاصل کروں گی جب میں نے مسٹر وارڈیا سے شادی سے پہلے اسلام قبول کرنے کے متعلق کہا تو انہوں نے ایسا کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا اب میرے سامنے دو ہی راستے تھے یا تو میں اپنے باپ کی خواہشات کے مطابق مسٹر وارڈیا سے شادی کرنے سے انکار کر دوں یا مسٹر وارڈیا سے شادی کر کے باپ کی ناراضی مول لے لوں میں نے دل میں کہا وارڈیا سے شادی کر لینی چاہیے باپ آخر باپ ہے چند دن مہینے ہفتے یا زیادہ سے زیادہ چند ماہ ناراض رہنے کے بعد خود بخود مان جائیں گے چنانچہ میں نے ایک دن پاپا کو اپنے سرادے سے متعلق کر دیا میری باتیں سننے کے بعد پاپا نے برف کسی تھندک کے ساتھ مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا بیٹی تم جانتی ہو کہ تمہارے سوا میری اور کوئی اولاد نہیں مجھے تم سے جتنی محبت ہے اس کا اندازہ لگانا تمہارے لیے ممکن نہیں میرا بیٹا بھی کوئی نہیں اس لیے لے دے کر زندگی میں تم ہی میری آرزوں اور تمناوں کا مرکز ہو لیکن اب تم بالغ ہو میں تمہارے فیصلے میں دیوار بننا پسند نہیں کرتا اب تم میرا فیصلہ بھی سن لو اگر تم نے جان بوجھ کر برعضاء و رغبت ایک غیر مسلم سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو تم شرع محمدی کے مطابق مسلمان نہیں رہ سکتی تم مرتد قرار پاؤگی اسلام خون کے رشتوں کو قبول نہیں کرتا اس لیے اس کے بعد تم میری استلاحی بیٹی تو شاید کہلا سکو لیکن در حقیقت تم میری بیٹی اور میں تمہارا باپ نہیں رہ سکتا اس لیے اس فیصلے کے بعد جو ہی تم میرے گھر کی چار دیواری سے باہر پاؤں رکھو گی تمہارے اور میرے درمیان تمام تعلقات منکتہ تصور ہوں گے تھوڑی دیر توقف کے بعد پاپا نے قدرت جذباتی لہجے میں کہا کاش میں تمہیں تمہارے فیصلے سے باز رکھ سکتا کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ میرے سینے میں باپ کے دل کی جس کی ایک ہی بیٹی ہو کیفیت کیا ہے لیکن میں اسلامی احکام کے آگے اپنے آپ کو بیبس اور لاچار پاتا ہوں یہ کہہ کر پاپا گردت جھکائے ہوئے میری سسکیوں کے درمیان اپنے بیڈروم میں چلے گئے جب میرے پاپا مجھ سے یہ گفتگو کر رہے تھے تو ان کی آنکھیں ان کا چہرہ کسی اور ہی دنیا کے نظر آتے تھے قائد آزم کے بیشتر سوانہ نگاروں نے جن میں سٹینلے ولپٹ تک شامل ہیں یہ لکھا کہ قائد آزم نے شادی کے بعد اپنی لادلی بیٹی سے کبھی گفتگو نہیں کی بعض مصنفین نے یہاں تک لکھا کہ جب قائد آزم شدید علیل ہوئے اور ان کے زندہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو دینہ نے باپ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا مگر قائد آزم نے اس ملاقات کی بھی اجازت نہ دی اس طرح وہ اپنے فیصلے پر قائم رہے اور زندگی کی آخری سانس تک وہ دینہ کی اور دینہ ان کی شکل نہ دیکھ سکی مگر حقائق کچھ اور ہی بتاتے ہیں قائد آزم نے اپنی وسیعت میں واضح طور پر اپنی بیٹی کو اپنی جائدات کی ایک حصے کا وارث قرار دیا مگر اس کے باوجود چند برس تک وہ اپنی بیٹی سے ملنے سے گریز کرتے رہے جبکہ دینہ مسلسل کوشش کرتی رہی کہ ان کے تعلقات ان کے والد سے دوبارہ استوار ہو جائیں اپریل انیس سو اکتالیس میں قائد آزم مدراس میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کے دوران بیمار ہو گئے یہ خبر دینہ کو ملی تو اس نے فوری طور پر ایک ٹیلیگرام کے ذریعے اپنے والد کی خیریت تریافت کی ٹیلیگرام کی عبارت یہ تھی ایم ایجنا صدر مسلم لیگ مدراس آپ کی صحت کے بارے میں بہت تشویش ہے بہت پیار دینہ بھائی یہ ٹیلیگرام حکومت پاکستان کے نیشنل آرکائیو ڈپارٹرنٹ میں آج بھی محفوظ ہے سن انیس سو تینتالیس کے لگ بھگ دینہ اور ان کے شوہر نیول وارڈیا میں علید کی ہو گئی اس وقت تک دینہ دو بچوں بیٹی ڈائنہ اور بیٹے نسلی کی ماں بن چکی تھی شوہر سے علید کی کے بعد قائد آزم اور ان کی بیٹی میں ایک مرتبہ پھر رواب تستوار ہو گئے گو اب ان میں پہلی جیسی گرم جوشی موجود نہ تھی دینہ اپنی ایک یاداشت میں تحریر کرتی ہے میرے والد اگرچہ اپنے جذبات کو چھپانے والے شخص تھے لیکن وہ ایک محبت کرنے والے باپ بھی تھے میری ان سے آخری ملاقات سن انیس سو چھیالس میں بمبئی میں ہوئی وہ نئی دہلی سے آئے تھے جہاں وہ انتہائی اہم مذاکرات میں مصروف رہے تھے انہوں نے مجھے فون کیا اور مجھے اور میرے بچوں کو چائے پر مدعو کیا وہ ہم سے مل کر بہت خوش ہوئے اس وقت میری بیٹی ڈائنہ پانچ برس کی اور بیٹا نسلی دو برس کا تھا وہ تمام وقت بچوں اور سیاست کے بارے میں بولتے رہے انہوں نے مجھ سے کہا کہ پاکستان ناگزیر ہے وہ دہلی میں انتہائی مصروف فق گزار کر آئے تھے مگر ہمارے لیے تحفے خریدنا نہیں بھولے تھے جب ہم ان سے رخصت ہونے لگے تو وہ نسلی کو بازو میں جکڑنے کے لیے جھکے ان کی سرمائی ٹوپی جو وہ اب اکثر پہننے لگے تھے اور جو انہی کے نام کی نسبت سے جنا کیپ کہلانے لگی تھی نسلی کے ہاتھ میں آگئی میرے والد نے اگلے ہی لمحے وہ ٹوپی نسلی کے سر پر رکھتی اور بولے میرے بچے یہ تمہاری ہوئی نسلی یہ تحفہ پا کر بہت خوش ہوا مجھے یہ واقعہ اس لیے ہمیشہ یاد رہے گا کہ اس سے میرے والد کی وہ بے کرام محبت ظاہر ہوتی ہے جو ان کے دل میں میرے اور میرے بچوں کے لیے تھی میرے والد کے کچھ ناقدین کہتے ہیں کہ وہ بہت متقبر تھے یہ غلط دراصل وہ جیسے کو تیسا کے قائل تھے وہ میری طرح ایک بہت نجی شخص تھے اصولوں کی خاطر وہ اپنا سر ہمیشہ اونچا رکھتے تھے وہ خود سے اور دوسروں سے عوامی یا ذاتی زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے جب لوگ ان کے بارے میں غلط سلط باتیں کرتے ہیں تو مجھے بہت غصا آتا ہے ایسے لوگ جو ان سے کبھی ملے تک نہیں وہ بھی میرے اور میرے والد کے تعلق کی حوالے سے غلط باتیں بیان کرتے ہیں وہ میرے والد کو عام انسانوں کی سطح پر لانے کیلئے داستان ترازیوں سے بھی گریز نہیں کرتے برے صغیر نے مسلمانوں کو بہت سے رہنما پیدا کر کے دیئے مگر میرے والد کے علاوہ کسی نے انہیں ایک آزاد ملک نہیں دلوایا اہل پاکستان کو اگر میرے والد پر فخر ہے تو بلکل ٹھیک فخر ہے جنا نہ ہوتے تو پاکستان بھی نہ ہوتا قائد آزم اور دینہ میں قیام پاکستان سے کچھ پہلے تک بقائدہ خطو کتابت بھی رہی اسلام آباد میں حکومت پاکستان کے دپارٹمنٹ آف آرکائیوز میں دینہ کے ایسے کئی خطوط موجود ہیں جو انہوں نے اپنے عظیم باپ کو وقتاً فوقتاً تحریر کیے تھے ان خطوط کے متعلق سے ظاہر ہوتا ہے کہ دینہ اپنے باپ کی سیاسی سرگرمیوں سے نہ صرف لمحہ با لمحہ با خبر رہتی تھی بلکہ ان پر اظہار رائے بھی کرتی رہتی تھی انہوں نے اپنے ایک خط میں جو 28 اپریل سن 1947 کو لکھا گیا تھا قائد آزم کو مبارک بات پیش کی ہے کہ پاکستان کا مطالبہ اصولی طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے اسی طرح ایک خط میں جو 2 جون 1947 کو شروع ہوا اور 5 جون تک لکھا جاتا رہا قائد آزم کی اس تاریخی تقریب پر اظہار رائے کیا گیا جو انہوں نے 3 جون سن 1947 کو آل انڈیا ریڈیو سے کی تھی اس خط میں دینہ نے لکھا میں نے 3 جون کو آپ کی تقریر سنی میرا خیال ہے آپ کی تقریر بہترین اور برمحل تھی اگرچہ آپ وہ سب کچھ حاصل نہیں کر سکے جو آپ چاہتے تھے مگر جو کچھ آپ کو مل گیا ہے کانگرس سے وہ بھی حضم نہیں ہوگا ہندو پاکستان کے مطالبے کے مانے جانے اور دو آزاد ریاستوں کے قیام سے بہت ناخوش ہیں تاہم آپ کا اصل کام تو پاکستان بننے کے بعد شروع ہوگا میں جانتی ہوں آپ اس میں بھی کامیاب رہیں گے اس آڈیو سٹوری کی سکرپٹ کے مصنف ہیں اکیل عباس جعفری اگر آپ ان کا تحریر کردہ آرٹکل پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں